میری محبت میری دعا میری امانگ میری آرزو سب آپ کے لیے آج جہاں میں کھڑی ہوں بے حد میرے لیے ایک آپ سوچ نہیں سکتے کہ میرے دل میں ایک کیسی چنگاری ہے اور کس طرح سے وہ مجھے خوش اور مطمئن رکھے ہوئے ہیں کہ مجھے میرے شاگردوں نے ان لوگوں میں شامل کیا جو عقل کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے اس سے بڑا عزاز مجھے کوئی مل نہیں سکتا تھا زندگی میں بہت سے عزاز ملے لیکن اگر آپ کا شاگرد یہ سوچے کہ آپ عقل کی بجائے جنو سے زندہ رہے تو زندگی کی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ قیمت وصول ہو جاتی ہے لفت کی بات یہ ہے کہ جو کہانی آپ نے ابھی سنی اور اس سے پہلے جو باتیں آپ نے سنی وہ سب ایسی ہیں کہ اس کے بعد شاید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں لیکن مزہ یہ ہے کہ ہر کہانی اپنی جگہ کہنے کے قابل ہوتی ہے ہر کہانی میں ایک نہ ایک نیا زاویہ ہوتا ہے اس کی اپنی ایک خوشی بھی ہوتی ہے اس کا ایک اپنا دکھ بھی ہوتا ہے کوئی زندگی ایسی نہیں ہے جہاں تکلیف نہ ہو جہاں غم نہ ہو جہاں ہم نے کبھی نقصان نہ اٹھایا ہو لیکن ہم کرتے کیا ہیں ہم دس چیزوں کی تمنہ کرتے ہیں نو پوری ہو جاتی ہیں ایک پوری نہیں ہوتی اس ایک کی شکایت میں زندگی پوری گزار دیتے ہیں اس نو کی خوشی کا کبھی خیال نہیں کرتے ہیں اس لیے زندگی ہمیں بہت خوشبو بہت تازہ ہوا کا جھوکہ دیتی تو ہے ہم اس سے الگ ہو کے گزر کے چلے جاتے ہیں میرے نزدیک انسان اشرف المخلوقات صرف دو باتوں کے لیے ہے ایک تو یہ کہ انسان صرف اپنے لیے نہیں جیتا اگر انسان ہے اگر سیاستدان ہے تو وہ کسی طرح بھی جی سکتا ہے اور اگر انسان ہے تو وہ ہر چیز کو محسوس کرتا جہاں عقل رک جاتی ہے اس کے ہاتھ بند جاتے ہیں اس کے قدموں میں زنجیریں پڑ جاتی ہیں وہاں آپ کا احساس اس سب کو توڑ کے آگے نکل کے آگے بڑھ جاتا ہے اور یہ وہ لمحہ ہے جب آدمی اپنے آپ سے سرخ رور ہوتا ہے میں اپنی کہانی آپ کو سناوں بہت لطف کی کہانی ہے یہ جس زمین پہ میں کھڑی ہوں جس نے میرے پیر پکڑے ہیں یہ زمین میرا نمائے ناز ہے اور اسی لیے کبھی اسے چھوڑنے کو نہ جی چاہا نہ کوئی لالچ اتنا بڑا لگا کہ میں پاکستان چھوڑتا ہوں اس لیے میں بے وقوف ہوئی کم عقل ہوئی اور آج کی زبان میں انریزنبل ہوئی مادری زبان بولنا اچھا ہوتا ہے جلدی جلدی سمجھ میں آنے لگتی ہیں باتیں میں اپنے بہت عزیز بہت ذہین شاگرد عمر کی بڑی ممنون ہوں کہ جب میں یہاں سیڑھیاں اتر رہتی تو دیکھیں آج میں بڑی تیاری کر کے آئی تھی کہ میں آپ لوگوں کو اس قدر مروب کروں گے انگریزی بول کے کہ جتنی بھی آپ کے دل میں کوئی خیال ہو میرے متعلق وہ مٹ جائے گا عمر نے اتنا مسکر آ کے مجھ سے کہا کہ آپ کی زبان میں بات کریں گی میں آپ کو اپنی کہانی میں سے ایک کہانی کا ٹکڑا یہ بھی بتاتی چلی جاؤں کہ میں سات زبانیں سمجھ سکتے ہوں بول سکتے ہوں بلکل اس طرح جس طرح آپ کے سامنے اردو بول رہی ہیں عمر نے مجھ سے کہا کہ آپ کی زبان میں بات کریں گی میں نے کہا آپ کی زبان میں بات کرنا نہ مجھ سے چاہیں بولے میں چاہتا ہوں آپ اردو میں بولیں میرا کلیجہ میرا کلیجہ اور ڈیڑھ گز کا ہو گیا کہ ایسی درسگاہ میں پڑھنے والے جہاں رسمی طور پر اردو بولنا حرام ہو وہاں کا پڑھنے والا نوجوان اپنے فکری اپنے تہذیبی اپنے علمی اور اپنے لسانی ورثے سے وہ تعلق رکھتا ہے جو انسان کی زندگی میں پائیداری اور استقلال پیدا کرتا ہے جو لوگ اپنے ورثے سے منکر ہوتے ہیں مستقبل ان کا نہیں ہوتا کبھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر ہوتے ہیں منزل ہمیشہ ان کی ہوتی ہے جو ایک راستے پہ ثابت قدمی سے چلتے ہیں میں آپ تمام طالب علموں کو پھر سے سلام کرتی ہوں اردو زبان کسی خطے کی زبان نہیں ہے اردو زبان چند لوگوں کی زبان نہیں ہے اردو زبان ایک تہذیبی زبان ہے جو جب ہم اس خطے میں آئے تھے تو ہم نے اس زبان کو ایجاد کرنے کی ضرورت محسوس کی تھی میں یہاں سے بات شروع کرتی ہوں زبان ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کو سمجھانے کا ذریعہ ہے تسلط نہیں ہے دوسروں پر روب نہیں مروب کرنے کی بات نہیں ہم اس خطے میں آئے اور ہم بھول گئے کہ ہم فارسی بولتے تھے کہ ترکی بولتے تھے کہ چینی بولتے تھے کہ عربی بولتے تھے ہم نے کہا ہم وہ زبان بولیں گے جو سب بول سکتے ہیں میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے جب یہ بات ٹھیری کہ ہم وہ زبان بولیں گے تو ہم نے کس احساس کو گنجائش دی کہ ہمارے لئے اپنی زبان اہم نہیں ہیں لفظ اہم نہیں ہیں آواز اہم نہیں ہیں یہ احساس اہم ہے کہ ہم دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں یا نہیں تہذیب کی پہلی سیڑھی یہی بات ہے کہ ہم دوسرے کو سمجھیں اسے ہم روہ داری کہتے ہیں برداشت کہتے ہیں مگر ما شاء اللہ سے ہم پاکستانی اس قدر طاقتور قوم ہیں اور اس سے زیادہ اس قدر طاقتور افراد ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہم پہلے ہی سے سب کچھ جانتے ہیں غیب سے سارے مزامی ہمارے خیال میں آگئے اور ہمیں تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں رہی زندگی تجربے کے بغیر آگے نہیں بڑھتی تجربے کی بنیاد دلیل ہے تجربے کی بنیاد منطق ہے اور وہ زندگی جس میں دلیل نہیں منطق نہیں ایک سستی سی جذباتیت ہو وہ میری کلاس کے جو شاگرد ہیں وہ میرے اس محاورے کو جانتے ہیں کہ ان کی زندگی صرف آوے ہی آوے جاوے ہی جاوے اسی میں گزر جاتی ہے جو آتا ہے وہ جانے کے انتظار میں رہتا ہے جو جاتا ہے وہ آنے کے انتظار میں رہتا ہے اسی لئے مسخری سی صورتحال میں ہم شامل ہیں کرنے دیجئے جو وہ کرتے ہیں کیونکہ وہ میرا اور آپ کا میدان نہیں ہم تو زندگی کے چاہنے والوں میں ہیں زندگی ہماری محبوب ہے طاقت اور اقتدار ہمارا محبوب نہیں اور جب زندگی محبوب ہو جاتی ہے تو زندگی کہیں بھی ہو کلی میں پھوٹ رہی ہو کسی معصوم بچے کی مسکراہت میں ہو کسی جوان کی آنکھوں میں ستارے چمکتے ہو اور کسی میرے جیسے بزرگ کے آنکھوں میں امید اور حوصلہ اور یقین ہو تو سمجھ لیجئے کہ زندگی ہم سے کہیں بہت دور نہیں ہے ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھیں گے ایک اور بھی صورت ایک اور بھی صورت ہے کہ ساری عمر ایک ہاتھ میں ترازو رکھ لیجئے اور سوچئے کیا نفع ہے اور کیا نقصان ہے تو انشاءاللہ آپ بہت اچھے بینکر تو ہو جائیں گے انسان نہیں ہو سکیں گے انسان ہونے کے لیے نفع سے زیادہ نقصان پر نظر کی ضرورت ہے کہ جو میرا نقصان ہوگا وہ شاید بہت سو کا فائدہ ہو جائے گا یہ اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے جینے کی جو بات ہے یہ میں نے کچھ سوفیہ سے محبت کر کے سیکھی سوفی بڑے کمال کے مست لوگ ہیں وہ اللہ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اتنی خوبصورت دنیا میں ایسی بیش قیمت نعمت زندگی دے کے پیدا کر دیا مجھے یہ جتالے نے دیجئے آپ کو کہ مجھے ہنگریزی آتی ہے میں آخر کچھ تو آپ کو مروب کر کے جاؤں میں اپنی کلاس میں اکثر کہتی ہوں کہ مجھے اس زندگی سے محبت ہے اس دنیا سے محبت ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسے سنگل اینٹری وزا اسے ون وی ٹکٹ دوبارہ نہیں مجھے آنا دوبارہ اجازت بھی نہیں ہوگی تو کیوں نہ اپنی زندگی کو تکلیف کو راحت کا پیش خیمہ جان کے برداشت کر لینا چاہیے تکلیف کے شکوے میں زندگی گزارنے کا کچھ مزہ نہیں آتا میں مجھے لگتا ہے کہ میں واقعی انریزنبل ہوں میں یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہے ہوں کہ یہ آج کے موضوع کی جان ہے پتہ چلا کہ ہم نے پی ایچ ڈی کر لی اور پتہ چلا کہ ایسے کر لی کہ جتنا پڑھا تھا جتنے سمسٹر پڑھے تھے سب میں فور او آتا گیا تب میرے دین نے مجھے بلائیا اور کہا کہ عارفہ اور اتنی میری تعریف کی کہ اگر میری عقل میرا ساتھ نہ دیتی تو اب تک میں دیوانی ہو چکی ہوتی ہے اور اتنی میری تعریف کی اور کہا کہ عارفہ ہم آج تمہیں یہ میں برسوں پہلے کی بات کر رہی ہوں آپ سے اور برسوں میں بھی کوئی دہائیوں کی بات کر رہے ہیں ہم تمہیں آج جسی انیویسٹری میں پڑھانے کی جگہ دیتے ہیں اور تم یہاں پڑھاؤ اور مجھ سر پھرے دیوانے کا جواب تھا کہ مجھے معاف کر دیجئے میں اسے عزاز کے لیے بہت ممنون ہوں مگر قبول نہیں کر پاؤں مجھے آج تک اپنے دین کی شکل یاد ہے حکا بکا موں کھلا کہ یہ چھوٹے سے ملکی چھوٹی سی عورت رہے ہیں کہ آج جاؤ لوگناک رگڑتے ہیں اور یہ کہتی ہے کہ نہیں میں نہیں آتی اس نے زچ ہو کے مجھ سے پوچھا اور انگریزی میں پوچھے گا نا یقین ہی کہ will you ever be able to use all the good words that you have done here میرا بڑا سچا جگہ اور پھر اس نے پوچھا کہ پھر بھی جانا چاہتی ہو میں نے کہا اس نے پوچھا وجہ میں نے کہا پانچ سال میں نے آپ کے ساتھ گزارے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مجھ پر اتنا حق ہے جس مٹی میں میں اپنے پچیس سال گزار کے آئی ہوں کیا اس کا مجھ پر کوئی حق ہے میں یہاں واپس آئی تو جانے سے پہلے اچھی بھلی لاہور کالیج کسوت کالیج ہوتا تھا اب یونیورسٹی ہو گیا ہے اس میں پڑھا تھی جب واپس آئی تو پتہ چلا کہ اب میرا تقرر ہے وہ ایک انٹرمیڈیٹ کالیج بدو ملی میں کر دیا گیا ہے مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ بدو ملی کہتے کس کو ہیں یہ کوئی خاتون کا نام ہے یا کسی ہیرو کا نام ہے پتہ چلا ایک جگہ کا نام ہے اس یالکورٹ سے کہیں آگے ہوتی ہے تو میں نے محکمہ تعلیم کی انتظامیات پھوٹ کہ میرا پاکستان کا ایم اے مجھے اس قابل چھتا تھا کہ میں لاہور کالیج میں پڑھا لوں اس وقت اس کا بڑا نام تھا اور امریکہ سے کی ہوئی پی ایش ڈی میرے اس کام آتی ہے کہ آپ مجھے وہاں بھیج دیں ان کے پاس سوائے اس بات کے کوئی دوسرا غم اور غصہ نہیں تھا کہ میں وہ ہوں جو کامیاب ہو کے واپس آ گئی انہوں نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا آپ کا دماغ خراب ہے آپ واپس آئیں میں نے کہا جی ہے اور میں دعا کروں گی کہ ہمیشہ خراب رہے بہرحال یہ بتانا اس لیے چاہتی ہوں کہ میں یہ سوچتی تھی اور علم کی کوئی حد نہیں ہے علم کا کوئی جغرافیہ نہیں ہے جس طرح محبت کی کوئی حد نہیں ہے محبت کا کوئی زمانہ نہیں ہے محبت کا کوئی جغرافیہ نہیں ہے جائیے جہاں تک علم حاصل کرنے جانا چاہتے ہیں مگر واپس وہاں آئیے جہاں آپ کی جڑے ہیں مجھے اور آپ کو سیچنا ہے اس جگہ کو مجھے نہیں معلوم میں نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا لیکن ایک بات ضرور ہوئی ہے اور وہ یہ ہوئی ہے کہ میری آنکھ کبھی میرے سامنے نہیں جھکی مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ دنیا مجھے کیا جانتی ہے اور کیا سمجھتی ہے مجھے فکر اس کی ہے کہ میں نے اپنے لیے جو ایک پیمانہ آپ کا اور اپنے درمیان خدمت کا اور محبت کا رکھا تھا کیا اس میں میری آنکھ جھک گئی یا نہیں جھک گئی میں بڑی خوشی سے آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جس فخر سے میں یہاں روزانہ صبح ایف سی کالیج پڑھانے آتی ہوں اتنے ہی فخر سے اپنے ہفتے کی کئی شاموں میں ایک کچھی آبادی میں ان بچوں کو پڑھانے جاتی ہوں جو دن بھر بھٹے بیشتے ہیں آپ کی اور میری گاڑیاں طولش کرتے ہیں جوتے چمکاتے ہیں سائیکلوں کے یا موٹروں کے پنچر لگاتے ہیں ان کی انگلیاں زخمی ہیں مگر ان کے دل پر ایک خراش نہیں ان کی آنکھوں میں خواب آپ سے زیادہ چمکتے ہیں آئیے وعدہ کر لینا کہ ہم سب جسے جہاں کہیں بھی پائیں گے جسے ہماری اتنی سی ناخن برابر مدد کی ضرورت ہے ہم ہچکچائیں گے نہیں کبھی کبھی ہم ہچکے جانے لگتے ہیں ہم خوف زدہ ہوتے ہیں باہر کی دنیا سے اندر کی دنیا بہت آداب اور شاداب آباد اور شاداب رہتی ہے اور باہر کی دنیا ہمیں ڈراتی ہے آپ یقین کر لیجئے یہ جتنے لوگ آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں یہ خود بہت ڈرے ہوئے ہیں ہمیشہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ اس کو وہی دیتا ہے جس کے پاس خوف ہے وہ خوف دے گا جس کے پاس محبت اور امید ہے وہ محبت اور امید دے ہر کوئی اپنے خزانے سے لٹاتا ہے میری تو ساری توقع نوجوان ہیں کوئی سیاسی نیا چہرہ بھی زندگی میں تبدیلی نہیں لائے گا اگر تبدیلی آئے گی تو صرف آپ کے ہاتھوں آئے گی اور کیسے آئے گی آپ پہلے خود کو تبدیل کریں گے پھر دنیا تبدیل ہوگی سیاستدان ساری دنیا کو تبدیل کرنا چاہتا ہے سوائے اپنے آپ کے اسی لئے کوئی تبدیلی نہیں آنے پاتے اور ایک بات اور یاد رکھیں جس تبدیلی میں اس انقلاب میں محبت نہیں ہوتی وہ ظلم ہے وہ صفاقی ہے اور جس تبدیلی میں محبت ہمدردی احساس ایک دوسرے کے لئے رواداری اور برداشت ہوتی ہے وہ انقلاب دراصل ہمیشہ کے لئے آتا ہے آپ جس معاشرے میں زندہ ہیں اور خاص طور پر میرے محبوب جرنل دیاالحق کے بعد سے جو معاشرہ یہاں موجود ہوا ہے مجھے اتنا افسوس ہے کہ آپ کی عمر کے لوگوں نے ایک روادار ایک ٹھہرا ہوا ایک پر امن پاکستان نہیں دیکھا برداشت والا پاکستان آپ نے نہیں دیکھا آپ نے فتوے کا پاکستان دیکھا آپ نے نفرت کا پاکستان دیکھا دہشت کا وحشت کا کیا کمال ہے آپ تین سو لوگوں کو بم بانکے اڑا دیجئے تو ستر ہوریں مسکراہ کے اوپر استقبال کر رہی ہیں کسی ایک انسان کے چہرے پر مسکراہت لے آئیے تو شاید سات سو ہوریں استقبال کریں خود غرضی محبت نہیں سکھاتی اور جب محبت نہیں سکھاتی ہمیں تو ہمیں غم اور غصہ سکھاتی جو نفرت میں بدلتا ہے نفرت ہمیں دہشت اور وحشت کی طرف آمادہ کرتی ہے بولیے کہ آپ دنیا میں کس چیز کے علم بردار ہونا چاہتے ہیں امن کے اور محبت کے یا نفرت کے اور وحشت کے آپ کا جواب چاہیے وعدہ ہے وعدہ ہے مت سوچئے گا کہ ایک عورت سے وعدہ کر رہے ہیں تو آدھا وعدہ ہے تبدیلی لانا چاہتے ہیں مجھا آواز نہیں آتی وعدہ ہے آدھا نہیں ہے آئیے ایک عہد کر لیتے ہیں وہ سو لوگ جو ایف سی کے یہاں موجود ہیں کہ جتنے دوسرے لوگ اس کالج میں گندگی پھیلاتے ہیں ان کی امارت کا ثبوت ہے نا کافی پی گلاس وہیں چپس کھائے اس کا لفافہ وہیں پتا تو چلے نا کہ کون کھاتے پیتے لوگ یہاں سے گزرے تھے میں نے سنا تھا کہ جانور اپنی نشانیاں چھوڑ کے جاتے ہیں دیکھا کہ انسان بھی چھوڑتے ہیں کیا میں اور آپ یہ وعدہ کر لیں کہ ہماری آنکھ کے سامنے جب کبھی بھی زندگی کے کسی کونے میں صرف ایف سی کالج کے راستوں پر اس کے گراؤن میں نہیں زندگی کے کسی بھی کونے میں ہمیں کہیں گندگی نظر آئے گی تو ہم اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے کہیں تھیں ہمیں شامل ہونا ہے اور بحیثیت پاکستانی ہم بہت ناروں پر زندہ رہتے ہیں اور ہماری ستھاری زندگی یہودی سہونی ہندو سازش میں گزر گئے میرا اپنی شاگردوں سے سوال یہ ہے کہ جب ایک آسائنمنٹ ملتی ہے اور بغیر کسی محنت کے خدا کمپیوٹر علیہ السلام کو زندہ رکھے ایک انگلی کے اشارے سے انتہائی شستہ و شائستہ و پاکیزہ انگریزی میں انتہائی خوبصورت دلیل اور منطق کے ساتھ دس کیا سو صفے لے لیے اور وہ مجھے لاکے مجھے مروب کرنے کی خاطر مجھے دیتے ہیں اور میرا ان سے سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کس یہودی نے کہا تھا کہ نقل کر لینا یا امتحان میں ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں مسلسلہ کہ کہیں سے کوئی فرشتہ اترے نہیں اترتا کس ہندو نے کہا ہے کہ نقل کیا کرو اپنے آپ پر اعتبار اپنی ذات پر یقین اس بات کا یقین کہ ہم اپنے مالک نہیں ہیں مالک تو وہ کہیں اوپر ہے ہم اس کے نائب ہیں اور نائب ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے آپ دیکھئے زرداری صاحب کے گیلانی صاحب نائب ہیں کیسے اچھے نائب ہیں کچھ جو کرتے ہوں جو ان کی مرضی کے خلاف تو اگر ہم ایک اچھے نائب ہیں تو ہمیں اپنے نائب ہونے کا حق ادا کرنا ہے یا ذکھئے سر اٹھا کی زندہ رہیے گا اپنے پیروں پر کھڑے ہو کی زندہ رہیے گا سر جھکا کے گھٹنوں کے بل جینے کا نام زندگی نہیں ہوتا سر اٹھا کے جیئے اور خدا کرے زندگی کا سارا سفر ایک انتہائی میٹھی چمکیلی دھوپ میں گزرے اور آپ سے صرف یہ کہنا چاہتے ہوں ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب ہمارے بعد اندھیرہ نہیں اجالہ ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ